رحیم آج ہم ایک نیا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایکسل ایکسل کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں ایکسل میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کے اکاؤنٹس منیج کر سکتے ہیں ٹیبلز بنا سکتے ہیں اس میں فارمولاز ہوتے ہیں اس کی مدد سے آپ اپنی مرضی کی کیلکولیشنز کر سکتے ہیں تو ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ آپ کس لیول کی کمپنی کا کتنا اکاؤنٹس کا سسٹم جو ہے منیج کر سکتے ہیں میں نے بہت سی کمپنیز دیکھی جہاں پہ ابھی بھی ایکسل ہی چل رہی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایکسل میں بڑے ایڈوانس لیول کے کام بھی منیج ہو جاتے ہیں تو ایکسل کی سکل بہت ضروری ہے ایون انجینئرز کے لیے بھی کسی وقت بھی آپ کو یہ سکل آپ کے کام آ سکتی ہے ایون ایک کوئی بھی جوب ہوتی ہے اس میں اگر آپ آپ سے کہا جاتا ہے اگر آپ کمپیوٹر نہیں چانتے تو آپ کو وہ جوب نہیں مل سکتی اور کمپیوٹر جاننے سے مراد ورڈ ایکسل وغیرہ اور اس طرح کے کچھ سوفٹریز ہی ہوتے جس میں آپ کی ٹائپنگ سپیڈ پوچھی جاتی ہے اور ورڈ اور ایکسل پہ آپ کی گریپ پوچھی جاتی ہے تو اس کورس میں ہم بڑے کم مدت میں یہ سارا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ ایکسل کا مین جو ہے میں نے اوپن کیا ہے جب آپ ایکسل اوپن کرتے ہیں تو یہ انٹرفیس آپ کے سامنے آتا ہے تو اس میں آپ بلینک ورک بوک اور یہ کچھ سامپلز پڑے ہیں ان کو ہم ایکسپلور کریں گے میں پہلے اس کو آپ کو ڈیلی سکیجول والے کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں اس میں دیکھیں ہمیں کچھ چیزیں نا ہمیں ڈیزائن کر کے دے دی ہیں تو ان کو بھی ہم یوز کریں گے یہ اس کا ایکسل کا مسئلہ بھی یہ صحیح ہو جگہ یہ دیکھیں یہ نیچے تو آپ یہاں سے نا کوئی ڈیلی جو ٹیمپلیٹ بنے میں ان کو بھی آپ ضرور ایکسپلور کریں اس سے آپ کا کافی وقت بچے گا اور اس کے اندر پھر آپ اپنی مرضی سے فارمولیز غیرہ ایڈ کر سکتے جو ہم آج سیکھیں گے تو اگر یہ آپ کو پسند نہیں ہے آپ دوبارہ جائیں فائل میں نیو فروم ٹیمپلیٹ تو آپ کے سامنے یہ وینڈو یہ انٹرفیس دوبارہ اپن ہو جائے گا ٹیک اٹو اور میک ایک لیسٹری یہ ساری چیزیں آپ ضرور ایکسپلور کریں فیلال ہم بلینک ورک بک سے سٹارٹ کرنے لگے یہ دیکھئی ہے آپ کے سامنے ایک بلینک ورک بک ہے چلیں ہم بینگ سٹوڈنٹ ایک سیمپل سٹوڈنٹ کی ایک شیٹ بناتے اس کے بعد ہم پرسنل اکاؤنٹ بنانے کی ایک شیٹ مینج کریں گے تو سیمپل سٹوڈنٹ کی شیٹ سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کی کلاس کے سٹوڈنٹس کا ایک ڈیٹا مرتب کرنا چاہ رہا ہوں لائک میں چاہتا ہوں کہ ایک شیٹ بن جائے جس میں میں آپ کے مارک سیڈ کروں تو آپ کے ایوریج پرسنٹیج کلاس کا ٹوپ پر ہر چیز جو ہے ہماری شیٹ خود کلکولیٹ کر دے تو یہ ہم بنا کے دیکھتے ہیں اس میں ہم پہلے جو ہے ٹیبل بنائیں گے اسی بہانے ٹیبل اور ایکسل میں شیٹ بنانا یہاں سے ہر چیز اس کے ساتھ ہی سیکھ لیں گے اور ساتھ ساتھ فارمولاز بھی سیکھتے جائیں گے ہم ایسا نہیں کریں گے کہ پہلے ایکسل کی ہے پرنٹ کیسے نکلتا ہے تو یہ کومن چیزیں ہیں یہ ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں گے اس کے لئے علیہدہ سے ٹائم نہیں دیں گے تو یہ دیکھیں ٹیبل ٹیبل سے ہم شروع کر رہے ہیں یہاں پہ ٹیبل کی اپشن ہوتی ہے آل بورڈرز یہ ٹیبل بن گیا ہے اب آپ نے کسی کو سمال کرنا ہے کسی کو بڑھا کرنا تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں دیکھیں اسی طرح آپ رو پہ میں اگر رو کی ہائٹ بڑھانا چاہ رہا ہوں تو میں اس طرح رو کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے میں رائٹ کلک کیا فورمیٹ سیل بلکہ نیچے رو کی اپشن آ رہی تھی خیر ادھر سے کچھ اور ہوتا ہے یہ بعد میں ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں رو ہائٹ کتنی چاہیے پوائنٹ فائل سکس ہے نا تو ہمیں چاہیے ون پوائنٹ فائل سکس ٹھیک ہے یہ کافی ہے تو یہ ہو گیا اب پہلے میں ہم لکھیں گے رول نمبر یہ لے ون ٹو باقی لکھنے کی ضرورت نہیں آپ اس کو سیلیکٹ کریں اس کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد ادھر قریب لے کے جائیں گی تو یہ آپ کرسر جو وائٹ ہے یہ بلیک ہو جگہ جب یہ بلیک ہو جتے اس کو یہاں سے ڈریک کرتے ہیں جتنا مرضی اس کو ڈریک کر دیں یہ وان ٹو 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 ٹ جہاں کے نیمز تو سب سے پہلے لکھیں گے احسان اس کے بعد لکھیں گے ماجد یہ سٹوڈنٹس آگے ان کی کلاس کونسی ہے سب کی کلاس بی ایس ٹیکس ٹائل انجنلنگ انٹ ٹیکنالوجی تو یہ تو سب کی کومن ہے نا اس کو لپیٹ دے یہاں سے یہ لیں سب میں لکھا گیا سٹوڈنٹس مختلف ہیں وہ ہم نہیں کہا رہے اب آگے چلتے ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیبل ایسا بنیں کہ اوپر ایک ہیڈنگ آئے سبجیکٹس کی اور نیچے پھر سٹوڈنٹ کے سبجیکٹ ہوں تو ایک کام تو یہ کریں اوپر والے سارے سیلز کو کر دیں مرج سلیکٹ کیا یہاں پہ اپشن آ رہی ہوئی یہ دیکھیں مرج انڈ سینٹر تو یہ مرج کر دیں اور یہاں لکھیں سبجیکٹس ٹھیک ہے ایک کام اب اور کرنا پڑے گا اب دیکھیں ہم یہاں چاہ رہے ہیں سبجیکٹس لائک ہم یہاں لکھنا چاہ رہے ہیں کمپیوٹر کا سبجیکٹ ٹیکس ٹائل کا سبجیکٹ اسلامیات مطالعہ پاکستان ٹھیک ہے لیکن گربڑ یہ ہوگی کہ یہ تو احسان کی لائن تھی یہاں پہ سبجیکٹ کی ٹائٹل تو نہیں آ سکتے تو یہ سچیشن میں نے خود کریئٹ کی تاکہ آپ کو سمجھائے گر ایک سچیشن کریٹ ہو جائے تو آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور اسے کہیں کہ ہمیں ایک رو اور انزرٹ کر دو تو اس نے آپ کو ایک رو اور انزرٹ کر دی بلکہ یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے رو اس سے نیچے انزرٹ کرنی یہ اوپر آپ نے کہا اوپر انزرٹ کر دو اب یہ جگہ بری لگ رہی ہے اس کو کیسے منیج کریں گے تو اس کو بھی آپ ایسے کر کے مرج کر دیں اس کو بھی مرج کر دیں اس کو بھی مرج کر دیں ٹھیک ہے تو یہ مرج ہو گئے اب دیکھیں کتنا بیوٹیفول لگ رہا ہے اور اس میں ٹیبل دوبارہ نہیں بنا ہوا اس میں ٹیبل بھی لگا دیں یہ بھی ہو گیا اب سبجیکٹس دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ہائٹ ہے جیسے رو کی ہائٹ ہوتی ہے اسی طرح کولم کی ورث ہوتی ہے ان کی جو ورث ہے یہ بھی ایکوال ہو تو اچھا لگے گا تو اوپر سے میں نے سارے کولم سلیکٹ کی ہے اس پہ میں رائٹ کر کے دیکھتا ہوں کولم ورث آ رہا چلے اس کو ٹو نہیں ٹو نہیں اس کو ٹین کر کے دیکھتے کتنا بلتا ہے تو بہت زیادہ ہو گیا چلے اس کو فائیو کر دیتے آئیے یہ بھی زیادہ فور ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا فور تو آپ سبجیکٹس کے نام دے دیں کمپیوٹر کمپیوٹر ٹیک سٹائل ٹھیک ہے اسلامیات سوشل سٹڈی کیمیسٹری فیزیکس اور پرشیر چلے یہ لکھ لیے اب ایک اور کولم بننا چاہیے نا ان مارکس کے ٹوٹل ٹھیک ہے تو وہ بھی ساتھ کا ساتھ beside اٹھیں تو اس کو بھی تو اس کے ساتھ کرنا ہے نا ٹیبل میں شامل کرنا ہے اس سارے کو سلیکٹ کریں اس سارے کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے اس کو بھی ٹیبل میں شامل کریں یہ نہیں یہ بھی ہو گیا اس کو بھی مرج کر دیں اس کو بھی مرج کر دیا اب دیکھیں میں ایک سٹوئنٹ کے لیے کروں گا باقی کام آپ خود کریں گے اچھا ٹوٹل سے آگے ایسا کرتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی لے لیتے ٹوٹل کے ساتھ ہمیں چاہیے ایوریج اور ٹوٹل کے ساتھ ہمیں چاہیے مینیمم نمبر یا میکسیمم نمبر ٹوٹل کے ساتھ ہمیں جو جو بھی ذہن میں آتا رہے گا پرسنٹیج ایوریج جو بھی ہے ایوریج پرسنٹیج اور چلے کافی ہے میرا خیال چلے اب ایک سٹوئنٹ ہے احسان اس کے مارک سینٹر کرتے ہیں اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہی یہ مارک سینٹر کریں ٹوٹل خود بہ خود ہو جائے تو یہ بیسیکلی ایکسل کے فارمولاز ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ فارمولا لکھنا نہیں اس پہ ڈبل کلک کریں لکھیں ایکول اس کے بعد لکھیں سم یہ دیکھیں خود بہ خود آگیا ٹھیک ہے سم سم کے بعد چھوٹی بریکٹ اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں میں آپ کو بھی بتا دوں گا دو تین طریقے آپ سم کے اپنے نام لکھنے ہوتے ہیں لائک آپ لکھیں گے ایف سیون یہ دیکھیں یہ جی اور یہ سیون جی سیون کومہ ڈال کے لکھتے ہیں ایچ سیون آئی سیون جی سیون اور آپ بتا رہے ہیں کہ ان سارے کولمز کو جمع کر دو لائک میں آپ کو کاری دیتا ہوں پھر بعد میں آسان طریقہ بھی بتاتا ہوں سم کرنا ہے ایف سیون کومہ جی سیون کومہ ہی سیون کومہ ہی سیون جی سیون کوا цеiin ل7 لے کھنو موسیقی بعد میں انٹر یہ ایک کمہ مس کر دیا میں نے اس نے ایرر دے دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹوٹل ہو گیا 545 یہ تھوڑا سا لیندھی تریقہ تھا دوسرا تریقہ ڈسکس کرتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں F7 سے لے کے L7 تک جمع کر دو تو وہ ایسے کرتے ہیں F7 کولن L7 دیکھیں یہ بھی ہو گیا دوبارہ دیکھیں F7 سے لے کے L7 تک F7 سے لے کے L7 تک یعنی اس ساری لائن کو جمع کر دو درمیان میں کولن لکھ دو یہ جمع کر دے گا ایک اس سے بھی آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بریکٹ ڈالی اس کے بعد آپ چلے گئے یہاں پہ آپ نے کہا اس کو لے کے یہاں تک جمع کر دو کر دیا اور انٹر کر دو تو یہ یہ سب سے آسان طریقہ اب دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں فارمولا ایڈ ہو گیا اسی کو ڈریک کر دیں گے تو سب میں فارمولا لگ گیا اور لکھا آگیا کہ زیرو 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 اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی مارکس آپ نے ایڈ نہیں نہ کیے تو اب آپ یہاں پہ باقی مارکس بھی ایڈ کریں تو وہ ٹوٹل میں شامل ہوتے جائیں گے اب آپ کسی کے ذمہ لگا دیں کہ وہ سب کے مارکس ایڈ کر دیں شیٹ آپ نے بنا دی ہے فارمولا لگے میں وہ مارکس ایڈ کرتا رہے گا یہاں پہ آتے رہیں گے لائک میں ایک سٹورنٹ کے صرف اسلامیات کی مارکس ایڈ کرتا ہوں ایٹی نائن تو وہ دیکھے لکھا آگیا کیونکہ ٹوٹل ایٹی نائن ہے سب کا ملا آگیا چلیں یہ تو ہو گیا سام اب ہم ایک کام کرتے ہیں کاؤنٹ کاؤنٹ کا مطلب یہ ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سبجیکٹس کتنے ہیں 5 ہے 6 ہے 7 ہے 8 ہے کتنے ہیں تو 6 ہے تو اس کے لئے کاؤنٹ کا فارمولا ہوتا ہے equal count دیکھے لکھا آگیا bracket اور row select کریں یہاں سے لے کے یہاں تک enter کر دیں اس میں کہا جی 7 سبجیکٹس 6 میں نہیں ہے ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 7 بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے 7 سبجیکٹس اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاؤنٹ کریں کہ اس ٹورنٹ کے احسان کے سب سے کم مارکس کتنے ہیں یہ نہیں کہ کس میں ہیں کتنے ہیں تو اس کے لئے فنکشن ہوتا ہے min again ہمیں ڈریک کرنا پڑے گا کہ کہاں سے کہاں تک min معلوم کرنا ہے کمپیوٹر سے لے کے اور پرشین تک enter 56 اس نے بتا دیے کہ آپ کے جو سب سے کم مارکس ہیں وہ 56 ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور وہ فیزکس میں ہے اب ہم نکالتے ہیں ایوریج اس کا فارمولا بھی اسی طرح ایوریج اگین ڈریک کریں گے ایوریج ایسان کی جو ایوریج نکلی ہے وہ 77.85 نکلی ہے تو یہ ایک سیمپل ساج کا ہمارا لیکچر تھا اب آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح ایک سٹوڈنٹس کے لیے یہ کام کرنا ہے اور صرف یہی نہیں کرنا آپ نے جس طرح ایک رو کا آپ نے میکسیم نکال لیا نا اسی طرح کولم کا بھی نکال لیا نا لائک میں چاہتا ہوں پوری کلاس کے مجھے کمپیوٹر کے مارکس کا ٹوٹل پتہ چل جائے تو وہ آپ نے یہاں کرنا ہے کیونکہ اس جگہ یہ آپ کا کام ہے اور پوری کلاس یعنی کمپیوٹر میں ہائی ایس مارکس کتنے ہیں یہ نہیں میں پوچھ رہا کس کے ہیں کتنے ہیں تو آپ یہاں کریں گے کمپیوٹر میں کلاس کے ایوریج مارکس کتنے ہیں وہ آپ یہاں کریں گے تو اس طرح سے یہ کمپلیٹ ٹیبل بنے گا اوپر کلاس کا نام لکھیں یہاں سے کچھ سیلز مرج کریں شیٹ کو بنائیں بیوٹی فل یہ مرج ہو گئی اور اس کے اندر کلاس کا نام لکھیں بی ایس ٹی ای ٹی سکس شیٹ کو سییو کریں ٹھیک ہے یہاں سے اس کے فونٹ وغیرہ بڑھا کے دیکھیں سارے ایکسپیریمنٹس کمانڈ بی بولڈ ہو گیا آپ نے خود ہی کرنے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہاں اگر آپ یہ چاہرے ہیں یہ چیزیں سینٹر میں ہو جائے تو آپ اس سارے کو سلیکٹ کریں اس کے بعد ایک تو طریقہ ہی ہوتا تھا ہم رائٹ کلک کرتے ہوتے تھے اور فورمیٹس ہیل میں ٹھیک سو کہ یہی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس شاہد یہ اپشن کئی اور سے آئی میں اس لئے سوچ میں پڑھے گئے تھا تو بارال یہ ہوریزنٹل الائنمنٹ یعنی ہوریزنٹلی آپ نے لیفٹ کرنا ہے ٹیکسٹ کو اور ورٹیکلی بوٹم نہ کریں سینٹر کر دیں دیکھیں کیا چین جاتی ہے یہ دیکھیں یہ لیفٹ ہو گیا ٹیکسٹ ہوریزنٹلی یعنی ہوریزنٹلی لیفٹ اور ورٹیکلی سینٹر تو اگر آپ نے دونوں لحاظ سے سینٹر کرنا ہے تو فورمیٹس ہیل میں جائے یہاں سے بھی سینٹر کر دیں تو اب یہ دیکھیں بلکل سینٹر میں آگئے تو یہ سارے ایکسپیرمنٹ آپ نے خود کرنا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بار بار بتا دوں یہ جو یہ دیکھیں ریپ ٹیکسٹ ٹیک ہے یہ بڑا ضروری ہے جب ٹیکسٹ بڑھتا ہے نا تو پھر آپ کو اندازاتا ہے ریپن کا کیا فائدہ ماجید is student of class یہ دیکھ رہا ریپنگ بی ایس ٹی ای ٹی سکسٹ یہ ہوتی ہے اس میں ریپنگ تو ٹیکسٹ ریپ آپ ضرور کریں اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اپشن ہے نا فورمیٹس ہیل یہ ذرا آپ نے ضرور چیک کر لینا ہے ای ٹھنک سو کہ آپ کے کمپیوٹر میں یہ اپشن آپ کے امیس ایکسل میں یہ اپشن کہیں اور سے آئے گی باقی اپشن بلکل ٹھیک ہے وہ یہ ہی سے رہنگی آپ اس اپشن کو یہاں ضرور ڈھونڈیے گا انزرٹ میں یا ایڈٹ میں فائل میں ادھر سے جا کے تو یہ بھی آپ کا ٹاسک ہے آپ دیکھیں نیچے شیٹ آرہی ہیں ایک نئی شیٹ بنانی ہے تو یہاں سے بن سکتی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اسی شیٹ کی کوپی بنے تو میں اس شیٹ پہ آکے رائٹ کلک کرتا ہوں تو لکھا وہ آگیا موو اور کوپی شیٹ وان کی کوپی چاہیے نا کریئٹ آ کوپی تو یہ دیکھیں شیٹ وان یہ تھی اور شیٹ وان کی کوپی بن گئی جو نہیں بنی تھی وہ خالی ہے تو یہ دیکھیں اس کو پھر بعد میں آپ ایڈٹ کر سکتے اس کا نام رکھ دیا نیو شیٹ تو ایک ہی شیٹ میں دو شیٹ آپ بنا سکتے ہیں تو یہ ہم نے سارے کام کر لیے ہیں نیکس میں ہم دیکھیں گے جو میس ہو گئے ہیں ایوریج بھی کر لیا سام کاؤنٹ منیمم بھی کر لیا سائن کاؤس اور ڈیٹ ہم بعد میں کریں گے اور یہ فارمولیز بھی کر لیے ہیں کافی ساری لیکچرز ہم نے ایک ہی لیکچر میں کور کر لیا امید ہے آپ کا پسند ہے اگر ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور کوئی پرابلم آئے تو ڈسکرپشن میں ضرور لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ